ایک اور کیس ہے وہ بھی میں یہاں تچ کرلوں پھر میں وہ جس ستر من اللہ کی آرڈر کی طرف آوں گا پاکستان میں پیپلز پارٹی نے مشرف دور میں بھکتا جب پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز بنوائی گئی تھی اور چار پی اے بنائی گئی تھی آج بھی زرداری صاحب چار پی والے کے مرخل ہیڈ پریزنٹ ہے زرداری صاحب ہے نا چار پی والے کے پہلے امین فہیم صاحب تھے پہلے امین فہیم صاحب تھے یہ مشرف دور کا ایک کارنامہ تھا کیونکہ پیپلز پارٹی کو پی 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 سے محروم کرنا تھا چار پی اے بنائی ہم نے پچھلے الیکشن میں دوزار اٹھارہ میں یہی کام یہی فارمولا نواز شریف پر لاغو کرنا تھا نواز شریف کی چھوٹی کرائی چھوٹے بھائی کو شباز شریف کو صدارت نادی ان کے جو سینٹ کے دیوئے ٹکٹ تھے ان کو اوپن کر دیا گیا تھا ان کے سینٹرز ازاد ٹکٹ پر لڑے تھے اس دفعہ وہ تلوار یہ افسوسناک ہے میں اس کو اپٹیشیٹ نہیں کروں گا لیکن وہ تلوار اس وقت عمران خان کے سر کے اوپر کنڈی صاحب لٹک رہی ہے اور تلوار کا مطلب یہ ہے کہ آج الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ بیس روز کے اندر پارٹی الیکشنز کر رہے ہیں اور جو پرانے آپ کے الیکشنز تھے وہ درست نہیں ہیں اب بیس روز کی امپلیکشن دیکھیں کیا ہے وہ توشہ خانہ کیس میں اس کو سزا ہوئی ہے اور جو آپ کے الیکٹورل لاؤز اس کے تحت میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ وہ پارٹی ہیڈ کے لیے کانٹیس نہیں کر سکیں گے ان کو روکے گا لاؤ تو نیا کوئی بند آئے گا علیمہ خان کو سکتا ہے پارٹی صدر کے لیے انہیں فیلڈ کرنا پا جائے تو it's a bad situation not a very healthy sign لیکن پیٹی آئی is in sea disturber دیکھیں یہ سفر شروع ہوا تھا پاکستان بیوز پارٹی سے آپ نے بتایا مشرف دور میں ان کے مشہروں نے کہا کہ جب ہی اس پارٹی کو اب بین کر دیں ہم نے اسی وقت فوراً یہی اتنا ہی ٹائم کے اندر بیس دن تھے یا اسے بھی کم تھے ہم نے پیپلز پارٹی پارلی میٹیرین بنائی امین فہیم صاحب کو اس کا ایٹ بنایا پھر بھی ہم سنگل میجورٹی پارٹی بنے پھر نیپ کو استعمال کر کے پیٹریورٹ بنا دیئے گئے تاکہ اس پارٹی کو توڑا جائے پھر یہ چیز پی ایم ایل این پر لاغ ہوئی آج ان کو ایک آگے کیا بھی ہیں لیکن جب شروع پیپلز پارٹی سے ہوئی کونسی پولٹیکل پارٹی ہمارے ساتھ کر دی تھی کسی نے کہا کے برا ہوا جب نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا کسی نے کہا کے برا ہوا تو ہم لوگوں کو بھی اپنے گریبانوں میں جھانگنا چاہئے پولٹیکل جو کلاس ہے دیکھیں ہمیں پولٹیکل کلاس اگر آپ اس طرح کریں گے تو آپ کو کسی سے گلت نہیں ہونا چاہیے جب ان کی حکومت آئی یہ ان کے پیٹے کے چیر میں کہتے تھے کہ میں ان کو رول ہوں گا ان کی خواہش تھی کہ ہم سب جیل میں چلے جائیں اور وہ صرف ان کی حکومت ہو خواہشات پر تو چیزیں نہیں ہو سکتی اور پھر وہ چاہتے تھے کہ ایسی چیزیں ہوں آج وہ ایمپلیمیٹیشن کے ساتھ جب انہوں نے کہا تھے جیل مینویل کو چینج ہونا چاہیے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے پارٹی ہیڈ والا ایشو پارٹی توڑ دے گا یہ بڑا سیریس میٹر ہے پارٹی ہیڈ سے پارٹی ٹوٹتی ہے بہت کمزور ہو جاتی ہے سارے سینٹ کے ٹکٹ اوپرن ہوئے تھے تو اس کے بعد کیا ہوئے سینٹ کے اندر وہ جدھر آتا ہے جا کے ووٹ کر رہا اس میں ہماری غلطی ہے ایسے پولٹیکل کلاس اگر ہم اس چیز میں خوشی منائیں گے کہ پی ایم ایلین کے ساتھ برا ہو رہا ہے تو کل ہمارے ساتھ بھی وہ چیز ہوگا کل اگر ہم بولیں کسی اور کے ساتھ بورا ہو رہا ہے کل ہمارے ساتھ بھی یہ چیز ہونی ہے ہم اس چیز کو دیکھنا چاہیے یہ دیکھیں نہیں لیکن آپ سیاسی لوگوں کو یہ ایشوز کے اوپر کھڑا ہونا چاہیے دیکھیں ویڈی نو ٹائم چیزیں چینج ہوتی ہیں یہ آئیت ہے نا کہ دس سال کا ہمارا پروجیکٹ ہے دس سال میں ہم رہیں گے پسند کا آرمی چیف لگائیں گے اور میاں صاحب اور پی بس پارٹی کی سیاست کتاب بند ہو چکی ہے یہ جیلو میں رہیں گے ساری عمر جیلو میں رہیں گے سیاست اتکی بند ہو چکی ہے دس سال بعد پھر بات کریں گے